ہر باشعور انسان کا زندگی میں کوئی نصب العین ہوتا ہے کوئی آدرش ہوتا ہے کوئی آئیڈیل ہوتا ہے اور وہ اپنے اس نصب العین کے لیے اپنے آدرش ہندی کا لفظ ہے آدرش نصب العین نصب العین کے لیے انگریزی میں آئیڈیل اس کے لیے جد و جہود کرتا ہے بہنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے باندور کرتا ہے اگر کسی شخص کا کوئی آدرش نہیں کوئی نصب العین نہیں کوئی آئیڈیل نہیں تو وہ انسان نئی حیوان ہے حیوان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ آپ اس کو یوز کر لے آپ نے بیل کو جوت لیا آپ نے حل کے اندر آپ نے استعمال کر لیا ورنہ وہ تو محض انسٹنٹس کی بنیاد پر زندہ ہے پیٹ کھانے کو مانگتا ادھر سے ادھر سے کئی نہ کئی سے اپنا پیٹ بڑھتا سیکس ہے اس کے اندر پروکریئیشن کے لیے نصب کو جاری رکھنے کے لیے وہ پوری کر لیتا ہے اور ہم اکثر ہیوانات ہوئے ہیں جو کوئی نہ کوئی گھرونہ بناتے ہیں کوئی بھٹ ہے کوئی پرندے ہیں تو گھوصلہ بناتے ہیں ان انسٹنٹس کی بنیاد پر ہیوان جی رہے ہیں ان کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے تو جو انسان اس سطح پر زندگی گزار رہا ہے وہ ہیوان ہے قرآن مجید نے ایک سے زائد مقامات پر کہا ہے یہ لوگ تو چوپائیوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گدرے ہیں